آپ کا خط یک طرفہ اور پی ٹی آئی کی پریس ریلیس دکھائی دیتا ہے وزیراعظم نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا لکھتے ہیں آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے جن کا آپ کھلم کھلا اظہار کرتے ہیں صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں صبائی اسمبلیہ آئینی اور قانونی مقصد کے لیے نہیں صرف وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئی صدر مملکت نے شہباز شریف کو آئین پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ظاہر ہے یہ بات ان کو تحریک انصاف کی پریس ریلیس ہی نظر آئے گی فواد چودری کا رد عمل کہا اگر صدر کے اسمبلی توڑنے اور نئے الیکشن میں جانے کے اقدام پر عمل ہوتا تو آج ملک اس آئینی سیاسی اور معاشی گرداب میں نہ ہوتا اور ہم مستحکم جمہوریت ہوتے لاہور کے عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا عمران خان کا مسئلہ سیاسی نہیں نفسیاتی ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کی نیوز کانفرنس کہا عمران خان الیکشن نہیں پھر سے اپنی سیلیکشن چاہتے ہیں آئین اور قانون توڑنے کے لیے تمام حربیں استعمال کیے سائفر کا بیانیاں ڈوبنے لگا تو کہنے لگے لانگ مارچ کروں گا لانگ مارچ ناکام ہوا تو کہنے لگے جیل بھرو تحریک چلاوں گا وفاقی وزیر ساد رفیق نے کہا دو ہزار اٹھارہ میں عمرانی حکومت مسلط نہ کی جاتی تو پاکستان دنیا کی اُبھرتی معیشت ہوتا مرکزی صدر تحریک انصاف پرویز الہی کہتے ہیں منارے پاکستان جلسے میں عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہا عمران خان اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں لاہور کے جلسے سے مقالفین کی آنکھیں کھل گئی ہوگی ملک کا پیسہ لوٹ کر بیرونے ملک گئے لوگ پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں میرے ہاتھ باندھ کر الیکشن کراؤ چیم این پی ٹی آئی عمران خان نے منارے پاکستان میں جلسے سے خطاب کہا میرے خلاف مقدمات میں سنچری ہو گئی ایک سو تین تالیس کیسز ہو گئے ملک میں کوئی قانون نہیں لوگ گھروں سے اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان کا معاشی ترقی کے لیے دس نکاتی ایجنڈے کا بھی اعلان حسان نیازی کی مشکلات کم نہ ہوئیں کوئٹہ میں جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی عدالت نے حسان نیازی کو رہداری ریمان پر پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا پنجاب پولیس پی ٹی آئی رہنما کو لے کر لاہور روانہ محکمہ داخلہ پنجاب نے حوالگی کے لیے بلوچستان حکومت کو مراسلہ لکھا تھا لاہور پولیس کو حسان نیازی قاتل کے مقدمے میں مطلوب ہیں وزیراعظم مفت آٹھا تقسیم کے انتظامات کا جائزہ لینے بہاولپور پہنچ گئے خواتین سے آٹھا فراہمی بارے دریافت کیا بیمار خاتون کو آٹھے کے دو تھیلے فراہم کرنے کا حکم کہا ایک آٹھے کا تھیلہ لے کر جانے والے کو آئندہ دو تھیلے دیے جائیں مینارے پاکستان کو پی ٹی آئی جلسے کے بعد کچھرے اور گندگی کے سونامی کا سامنا ایک بالپاک میں ہر طرف کچھرا گندگی کے امبار لگ گئے پودے اور سبسا تباہ ہو گیا جنگلے بھی ٹوٹ گئے پی ایچے کا ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے نقصان کا تقمینہ انتظامیہ کی طرف سے پارک کی صفائی ستھرائی کا کام جاری پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی کی مردم شماری کی جا چکی چار اپریل تک ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری مکمل کر لی جائے گی وفاقی چیف شماریات نائیم زفر نے بتایا اب تک ملک بھر میں چودہ کروڑ اور کراچی میں پچاسی لاکھ افراد گینے جا چکے ہیں شہر قائد میں کام کچھ تاخصیر کا شکار ہے ہر شخص اور امارت کو گنا جا رہا ہے پاک پتن میں ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد کے قتل کی تحقیقات پولیس نے مقدمے میں نامزہ دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ملزموں کو جدی ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا گزشتہ روز بڑی راکھ میں جائدات کے تنراسے پر بھائی نے اپنے دو بھائیوں ماں بھابی اور تین بھتیجوں کو قتل کر دیا تھا موسیقی موسیقی